اس دن سے پیا دل لی گئے دکھ دے گئے اس دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں آئے اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل ایک میوزیکل ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے فن جو ہے وہ کسی کی میراس نہیں ہوتا تو آج ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کا تعرف کرائیں گے اور ان کی زندگی کے متعلق سارا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ کٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو بات ہم کر رہے ہیں خواجہ خرشید انور صاحب کی جو کہ ہمارے ماضی کے بہت مقبول اور بہت دل دادا جس کو بولتے ہیں اور بڑے پیارے جو موسیقار تھے ان کے متعلق میں آج بھی لوگ بنانا چاہتا ہوں ان کی عزت افضائی کرنے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں میں تو ان کا بڑے بڑے پیارے گانے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور ان کی زندگی کا جو حال والا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کی جو پیدائش ہے وہ انیس سو بارہ میں میاں والی جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ وہ ان کی پیدائش ہوئی تعلیم کی طرف دیکھا جائے تو ان کی جو تعلیم تھی وہ پاکستان جو لاہور میں ایک کالج تھا اس زمانے میں آج بھی ہے اس وقت اس کا بڑا نام تھا گورنمنٹ کالج کا تو وہاں پہ وہ تعلیم انہوں نے حاصل کی اور آئی سی ایس کا امتحان بھی انہوں نے دیا اور فلسفے میں انہوں نے جو تھا وہ ڈگری لی تو وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ ڈگری لینے کے لیے گولڈ میڈل لینے کے لیے ان کو جانا تھا چانسلر کے پاس تو وہ چانسلر جو تھا وہ برطانوی آدمی تھا گورا تھا تو ان کا جو لگاؤ تھا وہ پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ تھا اور یہ بڑے مخالف تھے برطانوی جو بھی انسان ہوتا تھا اس کے اور اس وجہ سے یہ اپنا میڈل لینے بھی نہ گئے تو جب وہ تقریب کے دوران کومنٹس پاس کیے اس چانسلر نے جو گورا تھا اس نے کہا کہ بھی یہ جو بندہ اپنا گولڈ میڈل لینے آیا یہ بلکل صحیح فلسفی انسان ہے اور بڑا قابل انسان ہے اس نے بقیدہ ان کی خواجہ صاحب کی تعریف کی کہ یہ بہت قابل آدمی ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ایسے موسیقار تھے جن کا تعلق میر آلم گھرانے سے نہیں تھا مطلب وہ گانا بجانے والے لوگوں میں سے نہیں تھے وہ ایسے شخص تھے پڑے پڑے لکھے اور خاندانی تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح وہ اپنے خاندان میں سے پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے اور انہوں نے راج کیا اور جو موسیقی بنانے والے لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو مانا کہ یہ بھی ایک استاد ہے تو وہ ایسے شخص تھے جو کہ مارچس کی ڈی بی پہ موسیقی اپنی ترتیب دیتے تھے اور گانا مارچس کی ڈیویا پہ وہ بنا لیتے تھے کوئی ڈھولک نہیں کوئی کچھ نہیں وہ بہت کابل آدمی تھے موسیقی اگر ان کے خاندان کی بات کی جائے تو ان کے جو نانا تھے ان کا نام خان بہادر شیخ عطا محمد صاحب تھا تو وہ بڑے خاندانی اور پڑے لکھے انسان تھے ان کی جو بڑی بیٹی تھی ان کے نانا کی بڑی بیٹی یعنی کہ خرشید انور صاحب کی جو خالہ تھی ان کی جو شادی تھی وہ ہمارے جو قومی شائن ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب ان کے گھر میں وہ بی آئی وی تھی ان کی بیگم تھی تو اس نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خاندان تھا اور بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے بڑے پڑے لکھے لوگ تھے ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام خواجہ فیروز الدین احمد تھا جو کہ لاہور میں ایک بریسٹر تھے اور بڑے نامور بریسٹر تھے تو ان کو ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کو جو ان کے والد صاحب تھے جو بریسٹر صاحب تھے ان کو مسیقی کے ساتھ بہت لگاؤ تھا تو وہ اکثر اپنے گھروں میں گھر میں محفل وغیرہ سجا لیتے تھے اور جو وقت کے موسیقار ہوتے تھے بڑے بڑے ان کو مدو کرتے تھے اور ان سے مسیقی سنتے تھے ان کو بڑا لگاؤ تھا اس چیز سے تو یہ جو خواجہ خورشید انور صاحب ہیں ان کو بھی کوئی روک ٹاک نہیں تھی کہ یہ بھی آ کے بیٹھ سکتے تھے وہاں پہ سن سکتے تھے تو وہی سے ان کو جو تھا لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا مسیقی کے ساتھ اور انہوں نے آگے چل کے کیا کر سکتا ہو اور ان کا جو لگاؤ تھا موسیقی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے جو ایک استاد لوگ تھے جن کا نام تھا خان صاحب تبکل حسین صاحب انہوں نے ان کو شگرد کر لیا کہ بھی آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ آگے جا کے بڑا نام بناو گے تو یہ ان کے شگرد ہو گئے انیس سو انتالیس کو خواجہ خرشید انور صاحب نے آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ایک پروگرام پروڈوس کیا اور وہ پروگرام بڑا کامیاب رہا تو ایک بہت بڑا نام تھا اس زمانے کا عبدالرشید کاردار صاحب تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ جو ہے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں شامل ہو جاؤ اور یہاں پہ موسیق ڈیکٹر کے طور پر جو بھی فرائز ہیں وہ سر انجام دیں اس وقت بڑا دور تھا جو دہلی کی جو انڈسٹری تھی اور مومبے کی جو انڈسٹری تھی بہت کام ہوتا تھا اس وقت آج بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا کام ہے تو ان کی جو پہلی فلم تھی کرمہ کاردار صاحب کی اس میں انہوں نے ڈیبیو کیا انہوں نے موسیق ڈیکٹر کے طور پر وہ سامنے آئے اور اس کے بعد جو پہلی ان کی ہندی فلم بنی وہ انیس سو فورٹی تھری میں ترتالیس میں انیس سو ترتالیس میں فلم بنی جس کا نام تھا اشارہ تو وہ بھی بڑی کام ہے اب رہی اور اس کے جو گانے تھے وہ بہت سوپری ٹور بیورز انہوں نے جو اب ہندوستان انڈسٹری میں کام کیا اور بہت سی فلمیں ان کی بنی اور بڑی کام ہے اب بھی رہی لیکن جب پاکستان میں انہوں نے جو کام کیا وہ میں قابل ذکر جو کام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انہوں نے جو رائٹر جو سٹوری کا جو رائٹر ہوتا ہے وہ اور سکرین پلے کہ کس چیز کے بعد کیا آئے گی یہ دونوں چیزیں انہوں نے بخوبی سر انجام دیں موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چنگاری فلم تھی اس میں وہ شامل ہے پھر جھومر پھر انتظار پھر گھنگٹ پھر زہرِ عشق یہ وہ فلمیں تھیں جن میں انہوں نے رائٹر بھی بنے انہوں نے سٹوری بھی لکھی اور سکرین پلے بھی لکھا مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے تیرے بین سونا سونا جہاں ہے مجھ کو آواز دے کوئی بھی کامیاب فلم ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو پاکستان فلم انڈسٹری میں جو فلمیں بنی اور بڑی کامیاب رہی اور آج بھی ان کا لوگ ذکر کرتے ہیں اور نام ہیں تو اس میں خواجہ خورشید انور صاحب نے اپنا جو مسیقی کا جو جادو تھا وہ جگایا اور آج بھی وہ زندہ ہیں وہ جو فلمیں ہیں آج بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور بڑا مزوز ہوتے ہیں ان فلموں میں بہت بہت بڑے نام ہیں پھر کوئیل بھی اس کے گانے بھی بڑے زبردست تھے اور ہمراز مرزا صاحبہ جھومر اور گھنگٹ بہت بڑی فلم اور ہیرانجہ جس کا آج کے جو جرنیشن ہیں وہ بھی جانتی ہے کہ ہیرانجہ فلم ہے اور کیدو کون ہے اور ہیر کون ہے اور میوزک کیسا ہے وہ بڑے زبردست فلمیں تھیں سلام محبت اور مرزا جٹ شیری فرہاد یہ وہ فلمیں تھیں جو کہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے مجھے مجھے سی روشنی ہے اور ہم تیری بھی ہوش میں نہیں تیری قسم یہ رات پھر نہ آئے گی قریب آ قریب آ کے وقت ہے بہت ہی کم تووی ورز یہ وہ لوگ تھا جو میں نے خواجہ خرشی دنمر صاحب کی خاتبوں بنایا اور ان کو تھوڑی جتنی عزت میں دے سکتا ہوں ماشاءاللہ ان کی تو بہت عزت ہے بڑے خاندانی آدمی تھے اور ہم ان کے فہن ہیں اور جو ان کی وفات ہے وہ تیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو وہ جو کافی وہ بیمار رہے اور بیماری کے بعد ان کو ان کا انتقال ہو گیا اور میانی صاحب قبرستان جو لاہور ہے وہیں پہ وہ دفن ہے اور اس کے ساتھ ہی ویورز میں آس کے ویلوگ کا اقتتام کرتا ہوں اور نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میں نے تجھے سے پیار کیوں کیا بے وفا تیرا اعتبار کیوں کیا کیوں کیا بے وفا